سورہ حضاب کی آیت مَا كَالَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ وِجَالِكُونَ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باق نہیں ہے زید ابن حرصہ کو اگر حضور نے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا تو مو بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں آپ کو اللہ نے بیٹے دیئے بھی ابتدا میں آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی حضرت ماریہ قمتیہ کے مطن سے وہ بھی فوت ہو گئے ابت پر میں تو مَا كَالَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُونَ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ بُتُوَ اللَّهِ رَسُولَ اور نبیوں کی مہر ہیں مہر لگ گئی اب یہاں سے کوئی اور شہن نہیں نکل سکتی یہ بند ہو گیا راستہ یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجناع کا سوال پیدا نہیں ہوتا حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ قذاب دجال جھوٹا کافر اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی اس کو بان لیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج مرتد یہ قانونی اہمیت ہے قانونی اہمیت ہے کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے قانونی مسئلہ ہے اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ پھر مرتد ہے عبادِ بالقبل دیکھئے ایک جامِ ترمزی میں روایت ہے حضرتِ سوبان سے نزی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ سَلَاسُونَ كَزَّابُونَ كُلُّهُمْ جَزْعَمُوا اَنَّهُ نَبِيٌّ وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي آپ نے فرمایا میری امت میں تیس افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور خاتم النبیین کے معنی کیا لَا نَبِيَّ بَعْدِي اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس قانونی مفہوم کو بہت ہی امدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے زمانہ آخری آ رہا ہے وہ تیس کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے بہاولہ ایران میں اٹھا غلام عمد تابیانی ہندوستان میں اٹھا ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں ورنبو بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم معذرلہ سنوہ معذرلہ سنوہ معذرلہ پیشنے دروں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے وہ گرفتار کیا گیا اس پر مقدمہ چل رہا ہے تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ تیس ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے کذابون اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری حدیث ہے یہ حضرت ابی حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سنن ابی دعویٰ میں ہے لا تقوم الساعت حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی جب تک کہ تیس دجال ظاہر نہ ہو جائیں جن میں سے ہر شد یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی یا بعدی کے مفہوم کے اندر قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں دوسری حدیث سنیے اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے متفقن علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضور فرماتے مسلی و مسل الانبیاء ہے میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مسل قصر ایک ایسا محل کسی ہے احسنہ منیانہو جس کی تعمیر بہت اندہ کی گئی بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا لیکن ایک ایٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے در باقی تھے فَتَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِ مُنِيَانِهِ تو اس محل اور قصر کا تواف کرتے تھے لوگ اردگرد بھومتے تھے اور بہت تحجب کرتے تھے کتنی شاندار عمارت تھے کتنی عظیم عمارت تھے کیسا عالی شان بحل تعمیر کیا گیا ہے سوائے اس ایک ایٹ کی کمی کے جو انہیں حجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک ایٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی اب حضور فرماتے فَكُنْتُ أَنَا وہ ایٹ میں ہوں صَدَقْتُ بَوْزَعَنْ لَبِنَتِهِ میں نے اس ایٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے خُطِمَ بِيَنْ بُنِيَانِ میرے ذریعے سے تصوی رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے وَخُطِمَ بِيَرْغُسُلُ اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس قوی کا آپ کے دریعے سے پورا ہو جانا یہ ہے تکمیلِ نبوت و رسالت کا معاملہ کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے وہ دجال قذاب جھوٹا کافر مرتد واجب القتل یہ اس کا قانونی تقاضہ ہے بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں انہیں قتل کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراں بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ قذاب اور بڑے بڑے مدعیانِ نبوت ان کے خلاف جہاد کیا گیا ان کو قتل کیا گیا تہتیق کیا گیا بہاولہ ایران میں اٹھا وہاں چکے بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی قتل کر دیا گیا اب بھی کوئی بہای ایران میں نہیں رہ سکتا سب وہاں سے بھاگ چکے ہیں کوئی نہیں رہ سکتا کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن یہاں معابلہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی اکبر علابادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھیچا ہے گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ اگر اسلامی حکومت ہوتی مسلمان حکومت ہوتی چاہے آلِ بیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو جس نے ان الحق کہا منصور وہ سوری چڑھا دیا گیا ہے نہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیا گیا ہے کہ نہیں انگریز کی حکومت تھی گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ خدای کا دعویٰ کر دو نبوت کا دعویٰ کر دو رسالت کا دعویٰ کر دو کوئی پکڑنے والا نہیں کسی دارو گیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے ساب کسی کے ساب میں وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خدود بھیجے تھے کیسر کو کسرہ کو تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کر دیا الفاظ کیا تھے ای جا بی آ یہاں آو ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتنی تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کی سائے تلے جو ہے اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تو انہیں جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا گلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آزم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پارٹیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود امن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منسوخ کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی صلی اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا ختمت ہوگی لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ ای جا بے آ یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے تاکہ تمہارے چودہ طبق روشن ہو تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے لیکن ایک بات میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا یہ اس میں کوئی شک نہیں اس ملک میں انیس سو چہتر میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم مقلیت قرار پانے کا وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا اس کے لئے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی امدہ تھی بہت پر امن تھی بہت منظم تھی مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس کے قائد تھے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمائی نہیں تھا خالص دینی تحریک تھی پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذلفقار علی بھٹو حالانکہ خالص سیکلر ذہن کا آدمی اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا انیس سو ستن کے الیکشن میں قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر آیا کوئی آرڈیننس نہیں تھا کوئی حکم جو ہے فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کے موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سر براہ بھی آ جائیں لاہوریوں کے سر براہ بھی آ جائیں یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے پہلے قادیانی تھے اب وہ ربوائی ہیں ربوے والے ہیں لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج بھی لاہوری ہیں ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیئے اور کہاں کھل کر کہاں ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا مردہ طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مردہ ناصر احمد انہیں کہا ہم نبی مانتے ہیں غلام احمد قادیانی کو اب نبی مانتے ہیں ڈنکے کے چھوٹکا لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے اور صحیح فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ادھورہ ہے یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کر دیجئے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبع اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے وہی میں نے آپ سے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا اور جتنے بھی دوگوں نے نبوت کے دعوے کیا انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں لہذا مرتدین کی سزا سزا قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی گذن نہیں پہنچے گا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شائر چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے مارڈل تاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جبہ ہوتا ہے ان کی ادھیں علیدہ ہوتی ہیں وہ سارے شائر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اڑھ لیا ہے جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکاست کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اڑھا ہوا ہے ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوہ انسانی پر ہمیں کوئی گذن نہیں پہنچا سکتا اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم ساہا تھا ہولوکاست ہمارے ساٹھ لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیئے تھے تو اب اگر آٹھ دس لاکھ ماردے فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کونسی بڑی بات ہے اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اڑھا ہوا ہے اور ان کو کوئی گدم نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی صدا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈیکلیئر ہو جاتا ساتھ ہی اب تک کہ جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے پہلے وہ تو عقلیت قرار پائیں گے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اس فیصلے کے نفاظ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی صدا اس کی حد جاری کی جائے